نبس کر دوستو کیا کبھی آپ نے یو ایف ڈیو ڈیو ڈی یعنی کی یونائٹڈ فرنٹ ورک ڈیپارٹمنٹ کا نام سنا ہے ام شور زیادہ تر لوگوں نے اس کے بارے میں نہیں سنا ہوگا اس کا ڈائریک کنیکشن بھارت کی سیکیورٹی کے ساتھ ہے یہ چائنا کی اورگنائزائشن ہے یہ چائنا کی جو کومیونسٹ پارٹی ہیں اس پارٹی کے جو ٹاپ لیڈر ہیں مان لیجے کہ یہ سی سی پی کا چائنا کی کومیونسٹ پارٹی کا یہ پیرامیڈ ہے تو ٹاپ پر بیٹھنے والے جو لوگ ہیں اس میں شی جنگپنگ اور ان کے کچھ ڈیپیوٹیز ہیں ان کے دوارہ اس ارگنائزائشن کو کنٹرول کیا جاتا ہے اور یہ ارگنائزائشن جو ہے وہ سی سی پی کے لیے ہی کام کرتی ہیں اب جیسے میں نے سٹارٹنگ میں بتایا کہ اس کا ڈائریک کنیکشن سیکیورٹی کے ساتھ ہے بھارت کی سیکیورٹی کے ساتھ ہے جب کوویڈ نائنٹین چل رہا تھا اس سمائی پر گلوان کلیش ہوئے تھے یاد ہے نا گلوان کلیش کے بعد بھارت نے ایک جو سٹرٹیجی اپنائی وہ یہ تھی کہ چائنا کی جو یہ ایپ کمپنیز ہیں الگ الگ چائنیز ایپس پر ہم نے بین لگایا پہلے سو ایپس کو بین کیا اس کے بعد کچھ اور ایپس کو بین کیا یہ آنکڑوں پر مت جائیے اب اس انسیڈنٹ کو یاد کیجئے کہ جب ہم نے چائنیز موبائل ایپس کو بین کیا اس سمائی پر اس کا جو فائدہ ہمیں نظر آ رہا تھا پہلا جو تھا وہ یہ تھا کہ یہ ساری کمپنیز جو ہیں یہ ڈیٹا چوری کرتی ہیں تو یہ چیز جو ہیں اس پر ایک روک لگے گی یا پھر اس پر بریکس لگے گی دوسری چیز یہ بیسکلی بات جو ہیں وہ بلکل صحیح ہے کہ ڈیٹا جو ہیں وہ چوری پر ایک روک لگے گی یہ پھر بریکس لگے گی سیکنڈ کہ یہ ساری جو کمپنیز ہے جیسے کہ ٹک ٹاک اور دوسری ایسی کمپنیز ہواوے ایکسٹرہ تو یہ ساری کمپنیز پر بین لگانے سے ان ساری کمپنیز کو فائننشل لاؤس ہوگا اور یہ جو فائننشل لاؤس ہوگا ان کمپنیز کا تو یہ ساری کمپنیز اپنی سرکار یعنی چائنہ کی سرکار کو بتائے گی کہ دیکھئے یہ ساری چیزوں کی وجہ سے ہمیں نقصان ہو رہا ہے تو آپ کچھ کیجئے تو چائنہ کی سرکار پر پریشر کریئٹ ہوگا ایک چیز جو ہم اس سمئے پر نہیں سمجھ پا رہے تھے وہ یہ تھی کہ یہ UFWD نام کی جو ارگینایزیشن ہے نا یہ ڈپارٹمنٹ جو ہیں اس ڈپارٹمنٹ کے مادیم سے یہ الگ الگ کمپنیز جو ہیں چائنہ کی کمپنیز وہ ہمارے دیش کے لوگوں کو انفلوینس کرنے کا کام کر رہی ہیں یہ ایک بہت ہی ڈرٹی گیم چائنہ ایک لمبے سمجھ سے کھیل رہا ہے ہمارے دیش کے ساتھ ہی نہیں دنیا کے الگ الگ دیشوں میں بھی یہی ڈرٹی گیمز جو ہیں وہ کھیلی جاتی ہیں آج ہم اس کے بارے میں وستار سے چڑھ جا کریں گے آج کا ٹاپک جو ہیں یہ جنرل سٹیڈیز پیپر 3 سیکیورٹی کے پوائنٹ اف یو سے بہت ہی امپورٹنٹ ہے میرا نام ہے پرشانت مامانی آپ دیکھ رہے ہیں سٹیڈی گلوز اور آپ میرے دوسرے لیکچرز کیوریسلی ایڈوکیشن نام کی یوٹیوب چینل پر بھی دیکھ سکتے ہیں دیئے فرنز آج کا ویڈیو پسند آئے تو ہٹ تا لائک بٹن ہماری چینلز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور اس ویڈیو کو دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں اب چائنہ جو ہیں اس کی ایک خاص پیٹرن اگر آپ observe کریں گے then you will find this thing یا پھر سامرکس فتند ترتا کو فولو کرتا ہے تو چائنہ نے ہمارے ساتھ line of actual control والا issue start کر دیا آج رشیہ کے ساتھ چائنہ کی اچھی بن رہی ہے future میں جب رشیہ کے ساتھ problemز ہوں گے تو رشیہ کے ساتھ بھی border issues جو ہیں وہ کھول کر بیٹھ جائے گا چائنہ تو اس پرکار کی activities جو ہیں وہ چائنہ کرتا رہتا ہے right assertive tactics جن دیشوں کے ساتھ problem ہیں یا پھر جو دیش ان کی ہاں میں ہاں نہیں ملاتے تو ان کے ساتھ اس پرکار کے issues چائنہ start کر دیتا ہے یہ ایک طریقہ ہے ایسے بہت سارے الگ الگ level پر چائنہ اس پرکار کی activities کرتا ہے ان کی جو key tactics ہیں ابھی وہ یہی ہے کہ کیسے پوری دنیا پر چائنہ کا influence جو ہیں وہ بڑھایا جائے اور اس کے لیے united front جو ہیں یہ organization کام کرتی ہے اور یہ organization شریجنگ پنگ کے کاری اکال میں اور زیادہ طاقتور بنی ہے شریجنگ پنگ نے یہ بتایا ہے کہ ccp کے success کے لیے یہ organization بہت ہی important ہے in fact انہوں نے یہ شبد ان کے ہیں میرے نہیں ہیں انہوں نے یہ کہا کہ چائنہ کے rejuvenation کے لیے یہ ufwd جو ہیں یہ ایک magic weapon ہے جو کہتا ہے نا جادو کی چھڑی ہے یہی جادو کی چھڑی سے چائنہ کا بھی اچھا ہوگا اور اسی کے ساتھ ساتھ دنیا کا بھی ادھار جو ہیں وہ چائنہ کرے گا دنیا جو ہیں وہ ایک پرکار سے بدلے گا چائنہ دنیا کے لیے ایک اچھا کام کرے گا چائنہ تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ اس organization کے دوارہ دنیا میں spread کروائی جاتی ہے اور صرف باتوں سے کچھ نہیں ہوتا ایسے کچھ کام بھی کروائی جاتے ہیں اور یہ ساری tactics کے لیے چائنہ کی سرکار جو ہیں وہ بہت سارے resources یہ ufwd کو provide کر رہی ہیں اب ufwd کے بارے میں اور discussion کر رہے ہیں اس سے پہلے ڈیفرنسک بہت ہی quickly میں آپ کو بات بتانا چاہوں گا and that is کہ اگر آپ upsc کی تیاری کر رہے ہیں تو study glows نے answer writing کا course launch کیا ہے صرف upsc نہیں اگر آپ state pcs کی تیاری کر رہے ہیں اس کے لیے بھی یہ کام آئے گا آپ کو first september سے live sessions start ہو رہے ہیں make the most out of it بہت اچھا discount چل رہا ہے best faculties نے مل کر اس کو create کیا ہے golden opportunity ہے register yourself with this particular course آپ کو بہت کام آئے گا اب ڈیفرنس یہ جو ufwd ہے اس کا main کام یہ ہے کہ چائنہ کی سرکار جو چاہتی ہے domestic level پر وہ چیز foreign کے level پر کیسے کیا جائے you know ایک پرکار کا آپ کہہ سکتے ہیں coordination کرنے کا کام for example اگر چائنہ کی سرکار یہ چاہتی ہیں کہ چائنہ جو ہیں وہ دنیا کا top دیش بن جائے right دنیا کے پیرامیڈ پر top پر ابھی US ہے بیٹھا ہے تو وہاں پر چائنہ آ جائے اگر یہ سرکار کا لکش یہ ہے تو foreign level پر کیا کیا چیزیں ایسے کی جا سکتی ہے یہ ساری چیزوں کرنے کا کام جو ہے وہ execute کرنے کا کام جو ہے کہیں نہ کہیں یا پھر influence کرنے کا کام جو ہے وہ youfwd کرتی ہے اب کچھ ایسے دیش ہوتے ہیں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ہمیں inspire کرتے ہیں for example اگر عبدالگلام صاحب کے بارے میں بات کروں تو وہ manipulate نہیں کرتے ہیں وہ ہمیں inspire کرتے ہیں وہ genuinely اچھے انسان تھے اور اس کی وجہ سے ہم بہت زیادہ ان سے پرباوت ہوتے ہیں ایک چھوٹا سا example لیکن کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو manipulation کرتے ہیں غلط چیزیں wrong information ایک غلط means اپنا جو reality ہے اسے غلط چھوی create کی جاتے ہیں اور ہمیں influence کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں manipulation اور یہ جو organization ہے united front یہ basically manipulation کی tactics کو follow کرتا ہے یہ ہمیں inspire نہیں کرتا ہے یہ غلط چیزیں بھی اگر spread کرنے پڑے تو کیجئے لیکن چائنا کا سنمان جو ہیں وہ بڑھائیے یہ کام کرتا ہے اگر کسی نے چائنا کو means oppose کرنے کی کوشش کی چاہے domestic level پر ہو چاہے global level پر ہو تو کیسے اس کو neutralize کیا جائے کیسے اس کو ختم کیا جائے کیسے ان کا جو جو ایک opinion اس کو change کیسے کیا جائے یہ ساری چیزیں یہ ساری activities کرنے کا کام جو ہیں وہ یہ organization کرتی ہے اور ان کے کام کرنے کے طریقے جو ہیں وہ of course بہت ہی covert یعنی کی secret طریقے سے ہوتے ہیں جو جاسو سے agency کام کرتی ویسے ہی یہ organization کام کرتی ہے اب ان کے targets کون ہوتے پتا ہے starting میں یہ ethnic Chinese لوگ جو diaspora ہے چائنا کے جو لوگ دوسرے دیشوں میں رہتے ہیں for example سب سے زیادہ students کا استعمال کیا جاتا ہے تو students جو ہیں ان کو اپنی طرف کہ بھئی آپ دیش کے لیے کیا کر رہے ہیں یہ وہ etc ایسی کہانیاں بتائی جاتی ہیں ان کو تھوڑے پیسہ دیے جاتے ہیں یہ وہ etc support دیا جاتا ہے اور پھر ان کو اپنے ایک agent کے طور پر ان کو plant کیا جاتا ہے یا پھر وہ وہیں پر ہیں اور بس ان کے اب چائنا کی سرکار کے وہ agent بن گئے ساری information جو ہیں وہ سرکار تک پہنچائیں گے پھر کچھ ایسے scholars ہوتے ہیں journalist ہوتے politicians ہوتے ہیں ان کو بھی influence کرنے کی کوشش کی جاتی ہے میں آپ کو ایک example یہاں پر دینا چاہوں گا آپ کو اس پر ویسے کوئی authentic documents ملے نہ ملے لیکن UK میں رہنے والے جو لوگ ہیں اگر انڈینز ہیں ان کو آپ پوچھیں گے اور وہ بھی professionals کو پوچھیں گے then you will find this thing UK میں کیا چکر start کیا ہے پتا ہے چائنا کے لوگوں نہیں یا پھر چائنا کی سرکار نہیں UK کے بہت سارے ایسے male MPs ہیں ان کی بی ویوں کو اگر آپ دیکھیں گے then you will find کہ وہ چائنیز عورتیں ہوتی ہیں right اتنا ہی نہیں means اب آپ سمجھ گئے نا کہ وہاں کے member of parliament کی wife اگر چائنیز ہیں تو پھر اس وقتی کا چائنا کے پرتی تھوڑا بہت تو جھکا ہو رہے گا تو policies میں یہ چیز کام آئے گی اسے کے ساتھ جو UK کی organizations ہیں تو وہاں پر بھی الگ الگ positions پر چائنیز لڑکیوں کو particularly لڑکیوں کو وہاں پر بھیجا جاتا ہے اور پھر یہ organizations کیا کام کر رہی ہیں کیا competition یہ ساری چیز ہیں یہ activities وہاں پر چل رہی ہیں اور اس کے بارے میں ابھی دیرے دیرے باتچیت بھی ہونے لگی ہیں UK میں رہنے بارے اگر کوئی آپ کے رشتہ دار ہے تو ان کو پوچھے گا they will vouch for it تو یہ ساری activities جو ہیں بہت ہی subtle level پر آپ اس کو notice بھی نہیں کر پائیں گے لیکن یہ ساری activities چل رہی ہیں اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ یہاں تک ان کو پلان کیا جاتا ہے کہ اس دیش میں election کا outcome ایسا ہے ایسی party power میں آئے جو party future میں چائنہ کے لئے کام کرے یا پھر چائنہ کو support کرے Canada اور Australia کی سرکاروں نے یہ بات کو مانا ہے کہ وہاں کے جو domestic elections ہیں تو وہاں پر چائنہ کا interference کافی زیادہ بڑھنے لگا ہے ہمارے دیش میں یہ organization جو ہے وہ چائنہ کی embassy کے دوارہ control کی جاتی ہے generally embassy کا کام یہ نہیں رہتا ہے لیکن یہ چائنہ کی embassy جو ہیں یہ UFWD UFWD جو ہیں وہ یہاں سے operate کرتی ہے اور ہماری یہاں پر پتہ ہے کیسا ہے social media کے مادیم سے influence کرنے کی کوشش کی جاتی ہے this is the reason کہ بھارت کی سرکار نے یہ سارے apps پر ban لگایا ٹک ٹاک اور الگ الگ organizations کے یہ جو videos رہتے تھے اور ان کی جو apps تھے ان کے مادیم سے کہیں نہ کہیں لوگ جو ہیں وہ چائنہ کی پرشنسہ کرنے لگے تھے کہ نہیں چائنہ کے apps جو ہیں وہ کافی اچھے رہتے ہیں چائنہ یہ چائنہ وہ etc دیرے دیرے ہمارے دماغ میں انڈیا پیچھے ہیں انڈیا کمزور ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ پلانٹ کرنے کی کوشش جو ہیں وہ ان سارے apps کے مادیم سے کی جاتی تھے and this is the reason کہ چائنہ بھارت کی سرکار نے ban لگایا وہ data چوری وہ بھی ایک reason تھا پیسو کا نقصان کروانا وہ بھی ایک reason تھا لیکن جو سب سے بڑا reason ہے جس کا influence جس کی impact ایک لمبے سمئے تک ہمارے اوپر ہو سکتی ہے وہ یہ تھی کہ وہ ہمیں influence کر رہے تھے manipulate کر رہے تھے اس چیز پر ایک روک لگانے کی کوشش کی اور پھر الگ الگ topics پر ہمارے viewpoint کو change کیا جاتا Taiwan کے بارے میں One China policy کے بارے میں تو اس پرکار سے یہ کام کرتا ہے think tanks NGOs اور یہاں تک کی میڈیا کو بھی influence کرنے کا کام کیا جاتا ہے کچھ ایسے journalist ہوتے ہیں وہ کچھ اس پرکار کے articles ان کو لکھوایا جاتے ہیں کہ وہ China کی ہی تعریف کرتے رہیں گے you will find this thing اور جب بھی Tibet کے بارے میں کوئی بات آتی ہے تو ایک غلط پرکار کی history غلط data provide کر کے لوگوں کے دماغ میں یہ گزر دینا کہ نہیں یہ تو Tibet جو ہے وہ China کا ہی part تھا Taiwan جو ہے وہ China کا ہی part ہیں Hong Kong کے لوگ جو ہیں وہ غلط ہیں China غلط نہیں پیسے دیے جاتے ہیں ان کو اپنی طرف کھیچا جاتا ہے ان کو you know ان کو trips کروائی جاتی ہیں ان کو پیسے دیے جاتے ہیں اور پھر وہ China کے بارے میں positive باتیں کرنے لگتے ہیں اور پھر جو لوگ ہیں ان کے followers جو ہیں ان کو یہی لگتا ہے کہ نہیں اس وقتی نے یہ کہا ہے تو یہ بات جو ہیں وہ صحیح ہی ہوگی پھر اس کا mind change کرنا جو ہیں اس میں سالو لگ جاتے ہیں تو this is the reason کہ بھارت نے اس پرکار کے bands لگایا visa regulations لگایا scrutiny لگایا Huawei جیسے companies کو یہاں پر 5G trial نہیں کرنے دیا اور اچھی بات یہ ہے کہ اس میں ہماری سرکار جو ہیں وہ سفل رہی ہیں پیوز کا ایک survey آیا پیو ایک organization ہے پیو نے یہ survey میں پتا لگایا کہ 67% جتنے جو Indians ہیں یہ China کو unfavorably دیکھتے ہیں یعنی کہ China پر بھروسہ نہیں کرتے ہیں اور خاص کر کے گلوان clash کے بعد بھارت کے لوگ جو ہیں وہ China پر بھروسہ نہیں کر رہے ہیں which is a good thing for us اور اب elections ہونے والے ہیں تو اس میں بھی ہمیں تھوڑی بہت چیزیں جو ہیں ہمیں as an individual as an citizen of India educated ویقتی کے طور کے اس کے point of view سے تھوڑا بہت دیکھنا پڑے گا کہ China جو ہیں وہ کن کن parties کو support کر سکتا ہے چاہے وہ یہاں پر ایسا نہیں ہے بی جے پی کی طرف سے کانگریس کی طرف سے یا کوئی organization کی طرف سے مجھے پیسے مل رہے ہیں کہ میں ان کی اچھی باتیں کروں no i'm an educator یہ میرا کام نہیں ہے میرا کام ہے write چیزیں جو ہیں وہ آپ تک پہنچانا اور چیزوں کو educate کرنا influence کرنے کا کام یا manipulate کرنے کا کام بھی نہیں educate کرنا enlighten کرنا basically تو ہمیں as an indian تھوڑا اب ہمیں چوکرنا رہنا پڑے گا کہ صرف apps کے مادیم سے نہیں right الگ الگ level پر articles کے مادیم سے videos کے مادیم سے ہمیں influence کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے تو we have to be bit vigilant ٹھیک ہے اور سرکار کو election کے point of view سے چوکن نہ رہنا پڑے گا سرکار جو ہے government of india کی بات ہے تو government of india کو اس پرکار کی ابھی تک اچھا result ہے 67% indians جو چینہ کو unfavorably دیکھتے ہیں تو یہ چیز جو ہے وہ ایسی ہونی چاہیے کیونکہ ان کی tactics ان کی dirty games آج دیکھے کہ یہ ufwd nام کی organization کتنی dangerous ثابت ہو سکتے ہیں ویڈیو پسند آیا ہو تو hit the like button ہماری چینل کو subscribe کرنا آنا بھولے dear friends اور اس ویڈیو کو دوسرے ایسے ہمارے جیسے دیش بھکت لوگ جو ہیں جو دیش کو پیار کرتے ہیں ان کے ساتھ شیئر بھولاپ کہ ڈسکاؤنٹ چل رہا ہے تو آپ ڈسکاؤنٹ کا فائدہ ضرور اٹھائیے پھر یہ چھ مینے کے بعد بھی جب آپ لگے گا تیاری سٹارٹ کرنی ہے تو اس سمئے پر ڈسکاؤنٹ ہوگا نہیں ہوگا تو ابھی چل رہا ہے ڈسکاؤنٹ اس کا لاب اٹھائیے گا ٹھیک ہے